پاکستان سپر لیگ دوہزار تائیس کی ڈرافٹنگ کا مرحلہ آن پہنچا کون سی فرانچائز کی نگائیں ہوں گی کن کن پلیئرز پر ڈیمنٹ کیٹیگری کے گیر ملکی پلیئرز کی مکمل فیرس جاری کون کون سے بڑے پلیئر ہوں گے حصہ کون سے پلیئرز بنیں گے پاکستان سپر لیگ ایٹ کی ڈرافٹنگ کا ہارٹ کیک پاکستان سپر لیگ دوہزار تائیس کی ڈرافٹنگ کا مرحلہ آن پہنچا ہے اور کل یعنی کہ پندرہ دسمبر کو کراچی میں شام ڈرافٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا اور اس کے حوالے سے آپ تفصیلات ہماری گذشتہ ویڈیوز میں جان چکے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ میں کون کون سے پلیئر ہیں کون سی کے ڈیگری میں شامل ہیں کون سے گہر ملکی ہیں کون سے ملکی ہیں کون سے ریٹین پلیئر ہیں اگر آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر ویڈیو لسٹ میں جب آپ سرچ کریں گے پی ایس ایل ایٹ یا پی ایس ایل دوہزار تائیس تو آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گی لیکن برحال ہم اس ریپورٹ میں آگے بڑھتے ہیں کہ ایک تو آج کٹیگریز کے حوالے سے بات کریں گے کہ ڈیمنٹ کٹیگری جو کہ ایک بڑی کٹیگری ہے پلیٹینم کے بعد اس میں جو گہر ملکی پلیئرز ہیں وہ کون کون سے ایڈ ہوئے ہیں اس کے والے سے پاکستان سپر لیگ نے تفصیل جاری کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ کون کون سی ٹیمو نے جو پلیئرز ریٹین کی ہیں اس کے بعد کیا ٹیمو کی ریکوائرمنٹ ہے کن کو زیادہ ضرورت ہے کہ آل انڈر کس کے پاس چاہیے ہیں کن کو بیٹسمنٹ چاہیے ہیں تو اس کا بھی جائزہ لیں گے لیکن ڈیمنٹ کٹیگری کی بات کرتے ہیں فورین پلیئرز کے والے سے جس میں ایڈیم ہوس ایڈیم لیت یہ ایڈیم لیت بہت ہی جارے مزاج کھلا رہی ہیں انڈری فلیچ انڈری ٹائے انجلیو میتھیوز ایوشکا فرناڈو بسٹ ڈی لیڈے بین مائک بن جیمن کٹنگ برجون فرجون برنڈن کنگ کیمرون دیلپورٹ کارلوس بریتھویٹ چدوک والٹن چریتہ اصلا لنکا کریگ اولٹن دینیل بلڈروموٹ دینیل وورل ڈومینک ڈریکس دشمانتہ چمیرہ ڈیوین پروٹوریس ایون جونس فیبین ایلن فواد احمد فضل حق فاروقی جارج ڈرکرل گلبدین نیب ہیڈن واش حضرت العزازہی امران طہر جیک سنیمن جیمز بریسی جیمز فولر جیمز وینس جیمی اولٹن جنیمن ملن جونسن چارلس جوش لٹل کیمو پال کیون سنکلیر کیران پوراڈ کوسٹل میڈس کوسٹل پریرہ لینڈل سیمنٹس لیویس گریگری لیویس مکنانس لیام ڈاسن لیام نورویل مائش چکشانہ محمود اللہ ریاد مرچن ڈیلنگے میڈیس انمیراز میکل ریپن میکل پروٹوریس مچفکو رہیم نجیب اللہ زدران نکرو ما پونیر اولی پوپ، اولی سٹون، اوشان تھامس، پاثم نسانکا، پاول والٹر، کیس احمد، ریزا ہنڈرکس، ریان احمد، ریچرڈ گلیسن، ریلوف ویڈن مر، رسٹن چیز، ریان گیبسن، شاکب محمود، شائی ہوپ، شین ڈیڈویل، سکندر ازا، تمیم اقبال خان، تسکین احمد، دسارہ پریرہ، دھومس کابیر فلیپ، وین پارنل اور ویل جیک یہ ڈیمنڈ کیٹیگری کا حصہ ہوں گے پاکستان سپر لیگ کے والے سے اور گولڈ کیٹیگری کے لوکل پلیئرز کی فیرز بھی جاری ہوئی ہے جس میں عابد علی، احمد شہزاد، احسان علی، اماد بٹ، انوار علی، ارشد اقبال، اصد شفیق، ازدر علی، بلال آصف، بلاول بھٹی، دانش عزیز، فواز عالم، حارث سوہل، سعاد نصیم، سابدادہ فران، ساجد خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل، سوہل مقصود، سوہل خان، سوہل تنویر، تابش خان، عمر، امین، عثمان قادر، عثمان صلعہ دین، عثمان شنواری، وقاس مقصود، یاسر شاہ، زفر گور اور زہد محمود یہ شامل ہیں تو برحال یہ تو ہیں لسٹیں جو جاری ہو رہی ہیں اور کل اس جو فرانچائز ہیں وہ اپنے سیلیکٹرز کی مدد سے ان کے کوچے سے ہیں ان کے ڈریکٹر ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کن کن پلیئرز کو سیلیکٹ کیا جائے گا لیکن ہم اس ریپورٹ میں جائزہ لیتے ہیں کہ در حقیقت کس ٹیم کو کیا کیا ضرورت ہے اگر ہم اسلام آباز یونیٹڈ کی بات کریں تو ان کے پاس جو ریٹین کیے گئے پلیئر ہیں ان میں پال سٹیرلنگ، کولین منرو، شاداب خان، آزم خان، آصف علی، فہیم اشرف، محمد رسیم جونئر اور حسن علی شامل ہیں ان کے پاس پلاتینم میں دو پیک موجود ہیں دو کھلاری پلاتینم کے ڈگری سے لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک رول ہے کہ پلاتینم ڈیمنڈ اور گول کے مکسیمم تین کھلاری ہر ٹیم اپنے اٹھرہ رکنے سکوار میں شامل کر سکتی ہے تو اس لیے ان کے پاس جو بسٹ چوائس ہوگی وہ آدل رشید ہو سکتی ہے پلاتینم کے ڈگری میں کیونکہ شاداب خان کے ساتھ اگر آدل رشید آ جاتے ہیں تو ان کا اسپن اٹیک بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا جبکہ ان کا پیس اٹیک آر ایڈی جو ڈیپنڈ کر رہا ہے وہ حسن علی محمد رسیم جونئر اور فہیم اشرف پر ڈیپنڈ کر رہا ہے وہ پہلے سے ہی ایک سیٹ اپ کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے علاوہ موہین ایلی اور الیکس ہیلز الیکس ہیلز اس لیے زیادہ امپورٹن ہیں انہیں ایک تو حیران کن بات یہ ہے کہ انہیں ریٹین نہیں کیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ گذشتہ جو سیزن تھا اس میں وہ اسلام آباد یونیٹڈ کے ٹاپ اسکورر تھے تو انہیں لیا جا سکتا ہے ڈائمنڈ کیٹیگری جس میں ایک پک موجود ہے اس کے لیے سکندر ازا ان کے لیے بسٹ چوائیس ہو سکتے ہیں البدا گولڈ کیٹیگری میں فیلحال اسلام آباد یونیٹڈ کے لیے کوئی پک موجود نہیں ہے اس کے علاوہ کراچی کنگز کی بات کریں تو انہیں ایک اوپنر کی عشق ضرورت ہے کیونکہ ان کے ریگولر اوپنر باب آرازم آب پشاور ظلمی کے لیے پاکستان سپرلی کے آنے والے سیزن میں ایکشن میں دکھائی دیں گے اگر ان کی بات کریں تو ان کے لیے مارٹن گوٹل اور ایون لیوز پر نگاہیں ہوں گی کہ ان میں سے کسی ایک کو لازمی طور پر لیا جائے اور ان فیچ کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ان کو بھی لیا جا سکتا ہے تو برحال کراچی کنگز کے جو پلے ریٹین کیے گئے ہیں ان پر نگاہ ڈالیں تو شرگیل خان، حیدر علی، شوئے ملک، عباد وسیم، آمیر یامین، میر حمزہ اور محمد آمیر شامل ہیں ان کو لازمی طور پر دو پیسر کی ضرورت ہے کم از کم ایک پیسر لازمی چاہیے کیونکہ میر حمزہ اور میر محمد آمیر کے ساتھ ایک اور پیسر اگر بیک اپ میں موجود ہو سکتا ہے آمیر یامین آرلیڈی ان کے پاس موجود ہیں تو انہیں زیادہ جو ضرورت ہے وہ ایک اچھے بیٹسپین کی اور ایک اچھے اوپنر کی ضرورت ہے اس لیے ان کی زیادہ نگاہیں ریزٹ اوپلے پر بھی ہو سکتی ہیں اوپنرز پر بھی ہو سکتی ہیں اور اگر گولڈ کیٹیگری میں ان کے پاس تین اپشنز موجود ہیں جہاں پر وہ اچھے کھلاڑی پیک کر سکتے ہیں لوکل یا انٹرنیشنل میں سے تو برحال بابر آزم جو ان کے لیے ہر سیزن میں لگ بگ ٹاپ اسکورر ہوا کرتے تھے پہلی بار دوہزار سترہ کے بعد کراچی کنگس ان کے بغیر کھیلے گی اور اس کے حوالے سے بڑی اطلاع یہ بھی ہے کہ کراچی کنگس نے اپنے کپتان کا اعلان کر دیا ہے جو کہ اماد وسیم ہوں گے اماد وسیم وہ ہیں جو کہ کراچی کنگس کو چیمپین بھی بنوا چکے ہیں لیکن بابر آزم کو کپتان بنانے کے لیے اماد وسیم کو ہٹا دیا گیا تھا اب اماد وسیم ایک بار پھر کراچی کنگس کی قیادت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اس کے علاوہ جو اہم چیز یہ ہے کہ کرس جارڈن جو ان کے گزشتہ سیزن کے ٹاپ وکر ٹیکر تھے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شاید ڈرافٹنگ میں شامل نہیں ہیں تو ان کے پاس جو دیگر بولے رہے ہیں امید آصف جو ہیں ان کے دوسرے ٹاپ وکر ٹیکر تھے میر حمزہ تھے تو ان میں سے دیکھنا یہ ہے کہ کن کن پلیئر کو لیتے ہیں محمد نبی گو کے گزشتہ ایڈیشن میں کراچی کنگس کے لیے نمائے کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے لیکن اس بار تو وہ کو یہی ہے کہ انہیں بھی پک کرنے کے لیے کراچی کنگس کے سیلیکٹر چاہیں گے کہ انہیں پک کیا جائے اس کے لیے وہاں لاہور کلندر کے لیے صورتیال بڑی احران کون ہے یہاں پر آپ جو لسٹ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک مسنگ ہے جنہیں ڈیمنٹ کے ڈگری میں شامل کیا گیا تھا برقرار رکھا گیا تھا البتہ فخر زمان کو برقرار نہیں رکھا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لاہور کلندر کے انظامیاں ہیں وہ فخر زمان کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا پھر ان کے جگہ کسی اور اپلر کو منتخب کرتی ہے لیکن میرا خیال یہی ہے کہ فخر زمان کے ساتھ جائیں گے اور ویل جیکس پر جو کہ اچھے آل اونڈر ہیں اور گولڈ کے ڈگری میں بھی لاہور کلندر کے پاس دو چوائسس دو پکس موجود ہیں جن میں سے وہ کسی بھی خلاڑی کو لے سکتے ہیں البتہ محمد حفیظ کی جو انہیں کمی ہے وہ زیادہ محسوس ہوگی ان کی جگہ ان کو ایک بیک اپ اچھا پلئر جو کہ آل اونڈر بھی ہو چوتھے پانچویں نمبر پر بیٹنگ بھی کر سکتا ہو وہ انہیں لازمی چاہیے ہوگا اس کے علاوہ ملتان سلطان کی بات کریں تو انہوں نے جو اپنے ریٹین کی ہیں پلئر ان میں اوپنر رزوان اور شان مسوط ہیں ہی ہیں ریلیر ساو خوشجل شاہ ٹیم ڈیویڈ اس کے علاوہ احسان علا عباس افریدی اور شان وازدھانی حران کن طور پر عمران طاہر جو کہ ان کے لیے نمائیہ کارکرد کی دکھاتے رہے ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا شاید انہیں پیک کے ذریعے لیا جائے ان کو ایک ٹاپ آڈر اچھے بیٹسمن کی ضرورت ہے اس لیے ان کی جو نگائیں ہوں گی ڈاویڈ ملان اور ڈاویڈ ملر پر ہوں گی جو کہ نمبر تین پوزیشن پر ان کو ایک اچھا سٹینڈ دے سکتے ہیں تیز بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں ایک اچھے سپنر کی بھی ضرورت ہے ہو سکتا ہے عمران طاہر کی صورت میں یا عثمان قادر کی صورت میں ملتان سلطان وہ کمی پورا کریں اس کے علاوہ ایک فاس بولر ایکسپریس فاس بولر کی بھی ضرورت ہے جو کہ عباس افریدی اور شاہ نواز دھانی کے ساتھ مل کر ان کی مدد کر سکے ان کے پاس گولڈ میں ایک اور ڈیمنڈ میں پلاتینم میں دو پیکس موجود ہیں اس کے علاوہ پچھاور ظلمی جن کے لیے باب آرازم آ چکے ہیں ان کے دوسرے اپنر ہو سکتے ہیں وہ محمد حارس ہو سکتے ہیں اس لیے انہیں ایک اور نمبر تین پوزیشن پر بیٹنگ کرنے کے لیے یا اپنے کرنے کے لیے اچھے کھلاڑی کے ضرورت ہیں ان کے علاوہ جو برکلا رکھے گئے دیگر پلیئرز ہیں ان میں شرفین ریدر فورڈ ہیں ٹونک کلر کیڈ مور ہیں آمر جمال وہاب ریاض اور سلمان ارشاد ہیں پچھاور ظلمی کو ایک اچھے سپنر کی ایک فاس بولر کی ایک بیٹر اور ایک ٹاپ آرڈر بیٹسپن کے ضرورت ہے اس لیے حضرت اللہ زازائی ان کے لیے بس چوائس ہو سکتے ہیں اور ویسے بھی پچھاور ظلمی کے جو مالکان کا لگاؤ ہے افغانستان کے پریرے کے ساتھ اس لیے فضل حق فاروقی بھی پچھاور ظلمی کے لیے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں مجیب الرحمن اور ایمان اللہ گربس ان پر بھی بہت زیادہ پچھاور ظلمی کا نظریں ہوں گی کہ ان کو پک کیا جائے ان کے پاس گولڈ میں ایک ڈیمنڈ میں ایک اور پلٹینم میں دو پکس موجود ہیں اور اب آخر میں بات کرتے ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کی جنہیں اوپنر کی اشد ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ سیائم آیوب کے ساتھ وہ جائیں جو ان کے لیے اور موجودہ جو فارم ہے ان کی شاندار ہے پاکستان ونڈے کپ میں بھی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں تو اور اس کے علاوہ وہ آہالی عرصے میں ایکشن میں جہاں بھی گئے ہیں رنز کی ہیں تیزی سے رنز کی ہیں لیکن برحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ریٹین تو نہیں کیا جائے تو جیسے روئے جو ان کے ریٹین کیے گئے پلئیرز ہیں عمر اکمل ہیں محمد نواز ویل سمید افتغار احمد سرفرافز احمد نوین الحق اور اس کے علاوہ محمد حسنین نصیم شاہ کو انہوں نے کنٹینو نہیں کیا اس بار اب ان کے پاس بھی اوپنر کے لیے ارون فنچ موجود ہیں اس کے علاوہ آل رونڈر میں کولن ڈی گرین ہوم کو پک کر سکتے ہیں آل رونڈر کے لیے شاکیب حسن کو پک کر سکتے ہیں میرے خیال میں شاکیب حسن ان کے لیے زیادہ بہتر چوائز ہوں گے ڈیمنڈ میں تسکین احمد اور کوسل منڈس پر ان کے نگائیں ہوں گی اور گولڈ میں بھی ان کے پاس ایک اچھی پک ہو سکتی ہے تو یوں یہ کمبینیشن ہر ٹیم کو درکار ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب یہ درافٹنگ ہوتی ہے تو کون سی جو فرانچائز ہیں کس پلئر کو پہلی ترجیح دیتی ہیں جو کھلاری بچ جاتے ہیں اس میں سے کس کھلاری کون سا کھلاری کس ٹیم میں جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ دلچسپ صورتحال ہوگی اور جب تمام ٹیمیں اپنے ٹیمیں ڈرافٹنگ کے ذریعے اپنے اسکوارڈ مکمل کر لیں گی تو اس پر ایک تفصیلی جائزہ آپ وائلڈ سپورٹ پر ملاحظہ کر سکیں گے اس کا ہم جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی کہ کون سی ٹیم موجودہ پلئرز کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے اس کا جائزہ بھی آپ چونکہ آپ پاکستان سپر لیگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو آگے آپ پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بہت زیادہ جو رپورٹس ہیں وہ بھی آپ وائلڈ سپورٹس پر جانتے رہیں گے